بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آن امان آج سبتمبر انیس سو بیاسی کی تین تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ اتور سے ہو رہا ہے پہلا لفظ بھی وطور ہے اس کا افتدار یوں ہوتی ہے کہ وطور و کتاب مستور فی رقم منشور و البیت المعمور اور آگے اسی طرح سے آور ہے یہاں تو صرف تور ہی کہا ہے یہ سورہ اتین میں سورت کا نمبر ہے پچانویں وہاں اس کے ساتھ اور بھی تین چیزیں ملائی گئی ہیں وَالتینِ وَالزَّیْتُونِ وَالتُورِ سِینِينَ وَحَازَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ آپ قرآن کریم کے تراجم میں آپ دیکھیں گے لکھا ہوا ہوگا کہ قسم ہے ان چیزوں کی وہاں خدا قسم کھاتا ہے کس کس چیز کی اور اس کے بعد آپ ترجمہ میں دیکھیں گے اور تین انجیر کو کہتے ہیں زیتون آلیب کو کہتے ہیں ہمارے ہاں بھی اسے زیتون ہی کہتے ہیں کیونکہ ادھر تو ہوتا نہیں وہی کا فالہ ہے تور وہ کوہِ تور بلدِ امین تو مکہِ موظمہ یا کعبہ ہے تو اب یہ ترجمہ اگر آپ پڑھیں کہ قسم ہے مجھے انجیر کی اور میں قسم کھاتا ہوں زیتون کی اور آگے وہ بات کہی ہوئی ہو کہ لقد خلقنا غالبن یہی ہے لقد خلقنا لانسانا فی احسنے تک میں قسم کھاتا ہوں انجیر کی قسم کھاتا ہوں زیتون کی قسم کھاتا ہوں پہاڑ تو تور کی کیا چیز آپ کی ذہن پر لقص ہوگی کیا سمجھیں گے آپ اس سے ہر جگہ آپ کو یہی ملے گا یہ جو واو ہے اس کے معنی قسم جو لیے جاتے ہیں عربوں کے ہاں یہ ہی واو جو ہے یہ گواہی یا شہادت کے لیے استعمال ہوتی تھی یہ تیزیں اس حقیقت کی شاہد ہیں جو آگے بیان کی جائے گی اب قسم سے یہ بات الگ ہو گئی وہ آگے بات ہمیں سوچنے کی ہو جائے گی کہ یہ جو آگے بات کہی گئی ہے اس کی شاہد کیسے ہیں اس کی گواہ کیسے ہیں اس کی شہادت کس طرح سے یہ چیزیں دیتی ہیں لیکن بات یہاں یہ ہوگی یہ نہیں کہ خدا کہتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں تین کی اور زیتون کی انجیر کی کہ انسان کو ہم نے آسن تقویم میں پیدا کیا قسم کھاتا ہوں نہیں شہادت ہے اور قسم در حقیقت شہادت کو موسط بنانے کے لیے ہوتی ہے پختہ کرنے کے لیے ہوتی ہے وہ عدالتوں میں بھی جو پہلے کہتے ہیں کہ یہ قسم اٹھا کے اب کہو کیا کہتے ہو شہادت میں گواہ سے قسم جو لی جاتی ہے تو وہ اس کی جو بیان کر رہا ہوتا ہے شہادت دے رہا ہوتا ہے وہ اس کی توسیق پہ لیے اس کی اور زیادہ پختہ کرنے کے لیے وہ ہوتی ہے اس اعتبار سے یہ قسم کے معنوں میں یہ واہ استعمال پتہ تھا ورنہ یہ بات شہادت ہی کی تھی گواہی کی تھی کہ یہ شاہد ہے اس بات کی اوپر جو ہم کہہ رہے ہیں اور کتنا ہی نہیں قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے کہ یہ اس واہ کے ساتھ شہادت میں جو قرآن پیش کر رہا ہے کن کن کیجوں کو شورہ شمس وشمس ودعاہا والقمر ازا تلاہا والنہار ازا جلاہا واللیل ازا یقشاہا سورج اور چاند اور دن اور رات اور صبح واہ کے معنی وہی قسم میں قسم کھاتا ہوں سورج کی قسم کھاتا ہوں چاند کی وہی چیز ہو جائے گی یہ سوس یہ چیز ہوتی ہے کہ حالانکہ عربی جاننے والے تو جانتے ہیں قرآن کریم اس کی بلاغت اور فساحت جو ہے وہ عرب اس کے سامنے آجز آگئے تھے حالانکہ ان کو بڑا مان تھا اپنے زباندان ہونے کے لئے لیکن اس کے مقابلے میں وہ کوئی چیز پیش نہیں کر سکتے تھے معنویت تو اور بات رہی کہ اس کے معانی مقاصد حقائق وہ کیا ہیں اس لوبِ بیان ہی اس کا ایسا تھا یہ بھی ایسا تھا کہ وہ اس کے سامنے وہ آجز تھے تو اس میں بلاغت آتی ہے عدب آتا ہے عدب اور بلاغت کے تمام اصناف جو آتے ہیں وہ آتے ہیں اور عدب اور بلاغت میں جسے آپ تشبیحات اور استعارات کہتے ہیں وہ تو جان ہوتی ہے عدب کی وہ ایک استعارے سے بات یوں چمک کے سامنے آ جاتی ہے انسان کے ایک تشبیح سے وہ پیکر مجسم بن کے سامنے حقیقت آ جاتی ہے تو قرآن کا یہ انداز ہے یعنی یہ چیزیں ہم اپنے ہاں بھی جو کہتے ہیں یاد تازہ ہو گئی کیا یاد تازہ کروں میں یاد کہ باتا پور نہر کے کنارے آج تک اس کی شہادت دیں گے کہ ہمارے جان فروشوں نے کس پا مردی سے دشمن کا مقابلہ کیا وہ باتا پور نہر کے کنارے شہادت نہیں دے رہے ہیں لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کہہ جائے گا میدانِ کارزار کا ذرہ ذرہ اس کی گواہی دے گا وہ ذرہات تو گواہی نہیں دیتے یہ انداز ہے یہ کہنے کا کہ وہاں یہ بات ہوئی تھی اور وہاں سے ہی یہ تاریخی حقیقت جو ہے مستقر کی جا ساتھ بھی ہے یہ اقبال کہتا ہے اے آبِ روتِ گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کاروان ہمارا تو آبِ روتِ گنگا کو تو کوئی دن یاد نہیں ہوتے کہنا تو یہی تھا کہ ہم یہاں ہندوستان میں آئے مسلمانِ کاروان کی حسیت سے آئے اور ان گنگا کی وادیوں میں وہ پھیل گئے اسلام اس طرح سے یہاں مسلمان اس طرح سے پھیلے تو یہ انداز ہیں عدب کی جان ہوتا ہے اب اگر کوئی یہ بات کہنا شروع کر دے کہ صاحب میں تو گیا تھا وہاں جا کے گنگا کے کنارے اور میں نے تو وہاں دیکھا اس نے تو مجھے کچھ بھی نہیں بتایا تو آپ بتائیے کہ اس کا جواب کیا دیا جائے گا اب یہ اگلی اگلی ہی جو سورت آتی ہے سورہِ نجم ہے اس میں وہاں نجمِ ادا ہوا ہے ستارے کے متعلق یہ بات کہی گئی ہے اور ستاروں کے متعلق تو ہمارے عدب میں ہماری شائری میں وہ اس قدر مضامین ہیں اس قدر ان کی گواہیاں لاتے ہیں جیسے کہا جائے آپ کچھ بات باٹا پر نہر کی اور سن پیسٹ کے جا فروشوں کی آگئی تو ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے میرے سینے میں تو پوچھو نہیں میں نے کیا کیا دیکھا تھا اس دوران میں ستاروں کی بات جو ہوئی تو ہمارے ہاں جیس انداز سے یہ چیزیں استعارتاً استعمال ہوتی ہیں وہ بات بھی بڑے سوز و گداز کی تھی وہ کہتا ہے کہ تنہائی کے نازک لمحوں میں کچھ تم ہی ستاروں بات کرو تنہائی کے نازک لمحوں میں کچھ تم ہی ستاروں بات کرو تم نے تو وہ شب دیکھی ہوگی جس شب کی سہر ہو جاتی ہے میری شب کی سہر تو نہیں ہوتی تم نے تو وہ شب دیکھی ہوگی کچھ بتاؤ تو صحیح اس شب کی سہر کیسے ہوا کرتی ہے ہم تو ستاروں سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہم پہ جو تاریخی یہ شب تاریخ ہوئی ہے تو نمود سہر کی کوئی کرم ہی نظر نہیں آرہی ہمارے ہاں تو معاف رکھئے گا آج سینے میں میرے درد سوا ہوتا ہے یہ پانچ ستمبر اور چھ ستمبر آرہا ہے تو مجھ سے کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے سارے اس نمود سہر کی کوئی علامو جو نہ نظر آئے مایوسی کے عالم میں خاموش تھا جس نے کہا تھا کہ گم ہوئی ہے کہاں کلید سہر گردش روزگار کچھ تو کہو گم ہوئی ہے کہاں کلید سہر گردش روزگار کچھ تو کہو سن لیجئے ایک اور آشار شیئر بھی کہ گم شدہ راستوں کے ویرانوں گم شدہ راستوں کے ویرانوں داستانِ غبار کچھ تو کہو اب تو ہمارے گم شدہ راستوں کے ویرانوں داستانِ غبار کہنے والا بھی آپ کو کوئی نہیں ملے گا یہ ایک زرد پتہ ہے درخت خزاندیدہ کی اوپر خیڑا ہوا دوسرا اور مجھے اب نظر بھی کوئی نہیں آ رہا بات کہاں تک کہاں چلی جاتی ہے استعارات سے جو بات کہی جاتی ہے تشبیحات میں جو کہی جاتی ہے قرآن نے خود کہا ہے اپنی آیتوں کے متعلقے کچھ تو محکمات ہیں ان الفاظ کے اندر واضح آقام دیئے گئے ہیں اس میں استعارہ اور تشبیح نہیں ہے آقام اور قوانون کے متعلق یہ بات نہیں ہوتی حقائق جو ہیں ابسٹریکٹ انٹرس جو ہیں ان کو ہمیشہ تشبیحات کے انداز میں بیان کیا جاتا ہے اور قرآن کا یہ ایک خصوصی انداز ہے کہ وہ اس قسم کے غیر مری ابسٹریکٹ ٹرس کو مجرد حقائق کو بسیط حقائق کو جو محسوس نہیں ہوتے جو دیکھے نہیں جا سکتے انہیں تشبیحات کے انداز میں بیان کرتا ہے یہ آیات متشابہات کے معنی یہ ہیں اس پہ بھی پوچھو نہیں کیا کہ افثانے ہمارے انگڑے گئے تو قرآن کا انداز ہے یہ اب وہ جو کہتا ہے تو وہ کیا کیا رہا ہے بات اس نے یہ کہنی ہے کہ یہ جو قشمکش حق و باطل شہادت میں پیش کرتا ہے اپنے دعاوی کی شہادت میں وہ پیش کر رہا ہے کہ جہاں کہیں بھی یہ وحی کا پیغام اس کی نمود ہوئی اس کی آواز بلاند ہوئی اور اس کی مخالفت میں یہ جتنے مترفین تھے یہ سارے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کی گواہی دے گا یہ کوہ تین ہے ماؤنٹین آف فگ حضرت نوح علیہ السلام نے جہاں سے آواز بلاند کی یہ ماؤنٹین آف فگ جو یہ ہے وہ زیتون اولیو ماؤنٹین وہ اب بھی وہ تورات میں انجیل میں یہیں ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جہاں آواز بلاند کی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز بلاند کی یعنی بجائے اس کے کہ وہ حضرت نو حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ کہے اور اس کے بعد حضور کا نام لے وہ انداز ہے اس کا کہ پوچھو کوہ زیتون اور کوہ تین اور کوہ تور کی چوٹیوں سے کہ یہ مخالفتیں کس طرح سے ہوئی تھی کیا خسین انداز ہے اس کا یہ کہنے کا یہ ہے جو کچھ قرآن جیس انداز سے کہتا ہے اور پھر آخر میں ہر جگہ جہاں یہ لاتا ہے یہ واقعات آخر میں پھر وہ مکہ یا کعبہ اس پہ آ جاتا ہے کہ پوچھو ان میدانوں سے ان پہاڑوں سے ان وادیوں سے جہاں جہاں یہ آواز اٹھی کس طرح سے اس کی مخالفت ہوئی اور اس کے بعد پھر آج وہی تاریخ اپنے آپ کو دورا رہی ہے مکہ کی وادیوں میں فاران کی چوٹیوں میں یہ تو تورات میں بھی ہے سہیر کے بعد فاران کی اوپر چمکا تو وہاں بھی یہ انداز ہے قرآن کا انداز یہ ہے بات کرنے کا تو وہ ان پہاڑوں اور سلام نے جو انقلاب آفری پیغام وہاں دیا اور جس انداز سے اس کی مخالفت ہوئی وہ اس حقیقت پہ شاہد ہے اور اس کے بعد فوراں ہی وہ قرآن کریم پہ آ گیا وَكِتَابٍ مَسْتُورٍ فِي رَقْمٍ مَنشُورٍ قرآن کی ایک یا دو آیتوں میں اور یہاں ایک دو آیتیں ہیں دیگر مقامات پر اور آیات بھی ہیں جس میں یہ نظر آتا ہے کہ شروع سے ہی یہ قرآن لکھا جاتا تھا مستور تھا مستور کے تو معنی عام جانتے ہی سارے سطر یہی سے ہی ہے نا مستور کے معنی یہ ہوتا ہے جو چیز لکھی جائے سطروں کی یہ سطر وہی سے کہا جاتا ہے تو یہ جو چیز تھی یہ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایسے ہی منتشر تھا کچھ ہڈیوں پہ کچھ ٹھیکریوں کے اوپر کچھ پتوں کے اوپر اور ایک پتے کو حضرت آشاء زلطانہ کی بکری کھا گئی اور وہ آئیت ہی کہیں نہیں مل رہی تھی یعنی اس قدر افثانے تراشے گئے ہیں خاص سازشوں کے معطیت قرآن کہہ رہا ہے اپنے متعلق خدا کہہ رہا ہے اپنی کتاب کے متعلق کتاب مستور فی رق منشور اتنا ہی نہیں کہا اس نے کہ یہ ایک تحریر شدہ کتاب ہے کہا یہ ہے رق ہوتا تھا یہ جو ہمارے ہاں اب بھی پارشمنٹ کہلاتا ہے نا کاغذ میں وہ جھلی والا کاغذ ہوتا ہے جو محفوظ رکھنے والی دستاویزات ہوتی ہیں ڈاکومنٹس ہوتی ہیں ان پہ لکھی جاتی ہیں اب مجھے معلوم نہیں آج کل بھی وہ ہے یا نہیں کل تک میں جب سرویس میں تھا تو وہاں تو ہم لکھا ترپیتی ہو پارشمنٹ کے اوپر وہ ہرن کی باریک سی جھلی ہوتی تھی وہ پارشمنٹ کا کام دیتی تھی اس زمانے میں تو جو کتاب یا تحریر یا نوشتہ یا دستاویز محفوظ رکھنے ہوتی تھی اس جھلی پر لکھا جاتا تھا پارشمنٹ پر لکھا جاتا تھا تو یہ نظر آتا ہے کہ کس قدر احتمام تھا اس کتاب کی حفاظت کا اس کی تحریر کا مستور تو کہا صرف اس اعتبار سے کہ یہ لکھی جاتی تھی ساتھ کے ساتھ اور پھر احتمام یہ تھا کہ ایسے جھلیوں پارشمنٹ پر لکھی جاتی تھی تاکہ یہ محفوظ رہے زیانہ ہو جائے یہ تو اس طرح سے لکھی ہوئی کتاب تھی جس کے متعلق آج افثانیں مشہور ہو رہے ہیں کتاب یہ پھر تو پوچھو نائے بعد میں پھر کس طرح سے یہ جمع ہوا کس طرح لکھا گیا اللہ اللہ ان کو پڑھئے ایک بات دوسرے سے ملتی نہیں ہے ازداد کے افثانیں ہیں فوراں اس میں سے ڈوٹ کریئٹ ہو جاتا ہے سارا اسلام اور اس کا بنیادی تھم یہ ہے کہ قرآن اپنے اصلی شکل میں حرفن حرفن لفظن لفظن وہی ہے جو خدا نے نازل فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا اب اگر اس کی حفاظت کے متعلق پہلے سے ہی یہ شکوک پیدا ہو جائے کہ یہ تو اس زمانے میں لکھا ہی نہیں گیا تھا یہ محفوظی نہیں تھا اور بعد میں پھر یہ چیز کہ فلا آئے یعنی یہ چیز آپ سن چکے ہیں نا کئی دفعہ کہ وہ ملتی نہیں تھی یہ آئے رجم جو ہے اب اور کو ان کو ملتا نہیں ہے کوئی بھی اس کے لئے سند رجم کی سزا کے لئے کہ وہ تھی یعنی یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے جس کے مطابق قرآن کی آیت تھی ایک نہیں دو آیتیں تھی ایک تو رضاعت کبیر یعنی بڑا ہو کر دو پیئے تو وہ رضای بھائی ہوتا ہے یا نہیں دوسرا یہ آئے رجم یہ دو آیتیں جو تھی جب قرآن جمع ہونے لگا تو یہ ملتی کہیں نہیں تھی اللہ اللہ گنڑیا پڑی اس کی پوچھتے پوچھتے حضرت عیشت صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا کہ آپ کو کچھ علم ہوگا انہوں نے کہا میرے بچوں مجھے علم علم کیا میرے دوسامنے کہ یہ واقعہ ہے یہ کجور کے دو پتوں کے اوپر لکھی ہوئی تھی یہ آیتیں اور یہ اندر تخت کے پاتھ لکھی ہوئی تھی اندازہ لگا یہ قرآن کی ہوایت ایک ہی جگہ صرف اور کہیں نہیں تھی حضور کی وفات پہ جب گھر میں کوہرام مچا ہے تو وہ باہر ہماری بکری جو تھی اس نے رسہ تڑھایا ہم تو حضور کی وفات میں لگے رہے اور وہ اندر جا کے اس پتے کو کھا گئی چلیے گاؤ خرد و گاؤرہ کساب برد بکری کھا گئی اور کہیں اور اس کا نام نشان نہیں وہ بکری کھا گئی بکری کو کساب نے زبا کر لی اسے تم کھا گئے قرآن جمع ہو رہا ہے اس کے بعد یہ یہ ہے کہ پھر وہ ہوا کہ کریں گیا بھئی حضرت عمر نے کہا یہ آیتیں ہم پڑا کرتے ہیں دیکھئے ایک غلط بات کو ظابر کرنے کے لیے کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں کہ رجم کا حکم خدا کی طرف سے تھا اس کے لیے ملتا نہیں قرآن سے وہ یہ کہا گیا پھر کیا کیا جائے حضرت عمر نے کہا ہم پڑا کرتے ہیں اللہ اکبر انہوں نے کہا پڑا کرتے تھے تو آپ تو بہت متبر ہیں اس معاملے کی اندر تو آپ اس میں لکھ دی رہی ہے قرآن میں کہنے لگے نہیں میں نہیں لکھتا بابا یہ ہے لوگ کہیں گے قرآن میں اضافہ کر دیا عمر نے خود کہہ رہے ہیں کہ ہم پڑا کرتے تھے رسول اللہ کے زمانے میں خود ہی کہہ رہے ہیں میں نہیں کرتے اور عمر جیسا جید وہ کہہ رہے ہیں نہیں میں نہیں لکھتا بھائی کہنے لگے پھر کیا کریں خدا کا یہ حکم تھا قرآن میں تو ہے نہیں کہنے لگے کوئی بات نہیں قرآن میں نہیں ہیں تو ہم قرآن میں تو اس کو نہیں داخل کریں گے لیکن عمل اسی حکم کے اوپر کریں گے چلیے بھائی پوچھو نہ کیا کچھ ہمارے ساتھ ہوا فی وَكِتَابٍ مَسْتُورٍ فِي رَقْءٍ مَنْشُورٍ قرآن کی جاتا ہے بیشمار مقامات پہ ہے قرآن لکھا جاتا تھا ان قاتبانِ ذہی کے متعلق قرآن میں ہے کہ کتنے معزز قابلِ اعتماد تھے وہ لوگ جو وہی کو لکھا کرتے تھے قرآن میں یہ چیز موجود ہے شہادت دے گئی تور پر نمودار ہونے والی انقلاب کی آواز اور وہی آواز جو اب اس کتاب کے اندر ہے جو لکھی جا رہی ہے اور اس کی بیان ثبوت وَالْبَیْتِ الْمَعْمُورِ آباد گھر کیسی عجیب صفت بیان کی گئی ہے یہاں قابل کی یعنی عجیب بات ہے جب بھی کعبہ تعمیر ہوا ہے خواب حضرت عبراہیم علیہ السلام کے عادوں سے تھا یا اس سے پہلے سے چلا آ رہا تھا وہ عربوں کے ہاں اسلام سے یعنی اسلام تو بہت بات کی بات ہے نا اس سے پہلے بھی عربوں کا اجتماعی زندگی کا مرکز کعبہ چلا آ رہا تھا وہ کبھی ایک دن کے لیے بھی ویرانہ نہیں ہوا ہے اور پھر اسلام کے بعد تو آ رہا جا دیکھئے تیرہ سو سال میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں کوئی آدمی نہ ہوگا اس قدر مسلسل یوم تعمیر سے لے کے اور آج تک اور اس کے بعد ہمارا یقین یہ ہے کہ قیامت تک وہ بیعت بیعت معمور ہے عباد گھر ہے ویرانہ نہیں ہے تو اسے قرآن کریم نے بیعت معمور کہا ہے کہا یہ سب چیزیں اس حقیقت کی شہادت دے رہی ہیں جو آگے ہم بیان کر رہے ہیں یہ سارا کچھ کیا تھا دوسری بات آپ کو یاد ہوگی جو قرآن کا نقطہ ماسکہ ہے قانون مقافات عمل جس قسم کی روش جس قسم کا نظام کوئی قوم قائم کرے گی اس کے مطابق اس قوم کا انجام ہوگا غلط نظام کا انجام تباہی اور بربادی ہوگا یہ ہے نقطہ ماسکہ فرد کے لیے بھی جس قسم کا وہ کام کرے گا اس کے مطابق نتیجہ اس کو بہت تب دے گا قوموں کے لیے بھی جس قسم کا نظام وہ کوئی قوم اپنے ہاں قائم کرے گی اس کے مطابق اس کا انجام ہوگا یہ ہے نا قرآن کا نقطہ ماسکہ اب اس تک پہنچنے کے لیے پہلے وہ کیا کر رہا ہے وہ شہادت میں پیش کر رہا ہے ان تاریخی واقعات کو جو گزشتہ زمانے کی انبیاء کرام کی کشم کشمیں گزرے ہیں اور آپ کو یاد ہے کہ پھر ساتھ وہ کیا کیا کرتا ہے دو ہی چیزوں کو بطور شہادت پیش کیا کرتا ہے خاردی کائنات اور تاریخی شہادات کانون کے لیے کہ ہر شہاد کانون کے مطابق چل رہی ہے وہ اس کے لیے ہمیشہ محسوس چیزیں پیش کرتے ہیں اور وہ یہ خاردی کائنات ہے کوئی بھی انکار نہیں کرے گا کہ گندم از گندم بے روئے جاؤ زے جاؤ گندم کا بیج ڈالو گے تو گندم پیدا ہوگی جاؤ کا بیج ڈالو گے تو جاؤ پیدا ہوگا یعنی یہ ایک ایسا اٹال قانون ہے مقافات عمل کا کہ جیسا بیج ہوگا اسی قسم کی فصل ہوگی اس لیے قرآن جہاں بھی تاریخی شواہد پیش کرتا ہے فوراں ساتھ فطرت کے توانین اور فطرت کے محسوس شواہد جسے آپ کہہ لیجئے انہیں پیش کرتا ہے تین چیزیں تو پیش کی اس نے تور کو پیش کیا قرآن کو پیش کیا پیتِ معمور کو پیش کیا اور اس کے بعد وَسَقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ فوراں آگیا خارجی کائنات پہ اور یہ فضا کی پہنائیاں اور ان میں مصروفِ گردش اتنے 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 عظیم الجسہ کر رہے انہیں دیکھئے تو سہی کہا اور اس کے بعد یہ رائے سمندروں کو تو دیکھئے سہی اس قدر دوحانہ میں صلات و منگیز پانی سے بھرے ہوئے اور ایک کے ساتھ دوسرے ملے ہوئے پورے کے پورے کہا دیکھتے ہو کہ یہ کس طرح قانون کی زنجیروں میں جھکڑے ہوئے ہیں سوئی ان میں ڈالیئے تو وہ تہہ تک چلی جاتی ہے قانون کے مطابق لوہے کا جہاز بنایئے اتنا بڑا جس میں لاکھوں من بوج لات دیجئے قانون کے مطابق اس کو بنائیے اسی سمندر میں دیکھئے وہ پانی کس طرح اپنی چھاتی پہ لیے جاتا ہے اس جہاز کو ہاں دیکھ رہے ہیں آپ قانون کی کار فرمائی تو دونوں شہادتیں پیش کرنے کے بعد کیا کہا کس بات کے لیے شہادتیں پیش کی جا رہی ہیں کہ اِنَّا عَذَابَ رَبَّكَ لَوَاقِعُن یہ جو تباہی بتائی جا رہی ہے کہ تمہاری روش یہ غلط ہے اس کا نتیجہ تباہی ہوگا یہ ہو کر رہے گا یہ سب چیزیں اس کی شہادت دیتی ہیں کہ ایسا ہو کر رہے گا آپ غور کیجئے عزیزہ نمان ان آیات کے معنی کیا ہوگا ہے ان کی تفسیر کیا ہوگا ہے واقعن واقعہ ہو کر رہے گا مَا لَهُ مِن دَعْفِهِن کوئی روک نہیں سکے گا کوئی قوت اسے روک نہیں سکے گا آ کر رہے گی یہ تباہی اس تباہی میں ہوگا گیا اب پھر آگے ایک اور بات آ رہی ہے يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاؤُ مَاورًا وَتَسِیرُ الْجِبَالُ السَّيْرًا یہاں پھر وہی ترجمے آپ دیکھیں گے آپ کہ جس دن آسمان کرب انگیز جنبش میں ہوگا ہل جائے گا تھٹ جائیں گے یہ کرے اور یہ پہاڑ اپنی اپنی جگہ سے ہل کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اس دن یہ ہوگا بات تو یہ کہہ رہا تھا انسانوں کو بتا رہا تھا کہ تمہارا غلط نظام کیا کرے گا اور جو کہا کہ یہ اس دن ہوگا جب یہ آسمان کے کرے ارترا جائیں گے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پھٹ کے روحی کے گالوں کی طرح اٹھ جائیں گے تو بات کیا بھنی ایسا ہے اب اس کے متعلق آپ تفسیروں میں دیکھئے وہ کہتے ہیں یہ قیامت کی نشانیاں یہ قیامت جب آئے گی تو یہ ہوگا زمین پڑ کے ریزہ ریزہ پہاڑ بھی اٹھ جائیں گے روحی کے گالوں کی طرح اسمان کے یہ جو کرے ہیں یہ سارے کے سارے یہ تباہ ہو جائیں گے وہ کچھ نہیں رہے گا تو اس میں جب کچھ نہیں رہے گا تو اس میں تو پھر کوئی بھی نہیں رہے گا تو یہ کس بات کے لئے شہادت دیے جا رہے ہیں نہ اس کو ہم آوائیڈ کر سکتے ہیں نہ اس میں کوئی بچ سکتا ہے اور اگلی بات تو یہ ہے کہ اس میں مومن اور کافر کی بھی تتمیز نہیں ہوگی اس میں تو مسجد اور مندر کی بھی تتمیز نہیں ہوگی جب زمین کا پرہ ہی ریزہ ریزہ ہو جائے گا تو اس میں بسنے والے انسان ہی نہیں ساری مخلوق جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی عبادیاں ختم ہو جائیں گی تو اس بات کے لئے یہ کیا ہے جو ہمارے لئے وجہ عبرت بنا رہا ہے قرآن اگر غور کرو یہ وہ مقام ہے جہاں دوسری چیز آتی ہے قرآن کی اور وہ عربی زبان کی بھی دوسری چیز میں یہاں پھر عرض کر دوں کہ یہ جو چیزیں کہیں گئیں اگر ماں نے یہ لیے جائیں کہ کرے جو ہیں جنبش ستہ و بالا ہو جائیں گے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اس دن کیا ہوگا اگلی آیت ہے فَوَيْلُنْ يَوْمَئِذِنْ لِلْمُكَذِّبِينَ اس دن وہ لوگ جو خدا کے قانون مقافات عمل کو جھوٹا سمجھتے ہیں ان کی تباہی ہوگی تو گوہ نظر آیا گیا کہ یہ تو ان کی تباہی ہے صرف اور اگر یہ مانا جائے کہ یہ قربے قیامت کی نشانیاں ہیں یہ تو زمین پڑ جائے گی پہاڑ زیرہ زیرہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو یہ ان کے لئے تو نہیں ہے وہ تو جو اس قانون ان کو ماننے والے ہیں نہ ماننے والے وہ سارے زیرہ یاد خانم ہو جائیں گے وہ کہتا ہے کہ اس دن ان لوگوں کی تباہی ہوگی تو گوہ نظر آیا کہ یہ یہ بات نہیں ہے جو کہی جائے گی کہ یہ قربے قیامت کی نشانیاں ہیں پہاڑ پھٹیں گے زمین ختم ہو جائے گی آسمان کے کرے جو ہیں لرز جائیں گے وہ تو کہتا ہے کہ اس دن ان کی تباہی ہوگی اور اگلی ساری آیتیں ان کے متعلق ہیں ایک دو نہیں ہیں اگلی چار پانچ آیتیں انہی کے متعلق ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا اس دن یہاں پھر آئیے قرآن کے اسلوب بیان پہ ربی زبان پہ ہر زبان میں ہر زبان میں لفظ کا ایک تو جسے کہتے ہیں نا لٹری میننگ لفظ کے لفظی معنی اس کو ہمارے ہاں لفظی معنی کہتے ہیں لغوی معنی اس کو کہتے ہیں لغات کی روح سے جو وہ لفظ مانا جاتا ہے لٹری میننگ کہتے ہیں اس کو انگریزی زبان میں جب ہم کہتے ہیں کہ سب اس کا کیا پوچھتے اس کی بہادری کہ وہ تو شیر ہے شیر تو وہ اس سے مراد وہ درندہ نہیں ہوتا جو جنگل میں رہتا ہے کبھی کسی نے اس سے مراد یہ نہیں لیا کہ وہ انسان نہیں ہے اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اتنا بہادر اتنا جری اتنا دلیر اتنا قوی ہے جیسے شیر ہوتا ہے شیر کے ساتھ اس کو تشبیح دی ہے یہ جو مفہوم ہے کہ شیر کہا جائے اور اس کے معنی ایک بہادر انسان لیا جائے اسے کہتے ہیں مجازی مانے لینا شیر کے معنی جنگل میں رہنے والا وہ درندہ وہ اس کے لٹری معنی ہوں گے لغوی معنی ہوں گے لفظی معنی ہوں گے اور یہ کہ اس سے مراد ایک بہادر انسان ہے یہ اس کے لٹری یہ اس کے مجازی معنی ہوں گے اور عربی زبان کے اندر تو لٹری میننگ تو کچھ تھوڑے سے لکھے ہوتے ہیں وہ مجازی معنی تو پوچھو نہیں کتنے ہوتے ہیں ان کے ہاں وہ جو قوم ایک اونٹ کے لیے ہزار لفظ اپنی زبان میں رکھتی تھی تو وہ ہزار لفظ وہ لٹری لفظ ہوں گے وہ تو اونٹ کے لیے تو ایک ہی لفظ کافی ہے اور کیا چاہیے وہ مجازی معنی میں زبان بڑی وسیع تھی ان کی اور زبان کی وسط تو ظاہر ہے کہ مجازی معنی لینے سے ہوں گے لٹری میننگ لینے سے تو زبان میں ایک لفظ ہے پانی ہے اس کے لیے پانی کا لفظ ہے پانی کے معنی معاملہ ختم ہوگی لیکن جب پھر آب و تاب ہوگا اور آب ہوگا اور یہ معنی مجازی لیتے چلے جائیں گے آپ تو زبان میں وسط پیدا ہوگی حربوں کے ہاں بڑی وسیع تھی زبان اس لیے ان کے ہاں مجازی معنی بہت ان کے ہاں سما کے معنی ہمارے ہاں بلندی لیتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ ان کا طرہ دیکھی آسمان کو چھو رہا ہے وہ جو اکرکر چلنے والے ہوتے تھے فاغر کے ساتھ تکبر کے ساتھ بڑے بننے والے انہیں وہ اس سے تشبیح دیا جاتے تھے اس کے مجازی معنی یہ بھی تھے ان کے جبال کے معنی تھے کہ وہ جن کو کوئی سکے ایسے ایسے لوگ جو اپنے ذہن میں یہ سمجھے ہوئے ہوں کہ ہم جو جم کر بیٹھے ہوئے ہیں ہماری جڑے اتنی مضبوط ہیں کہ کوئی ایسا ماں کا لال نہیں پیدا ہوا جو ہمیں اگھر دے ہلا دے اپنے مقام سے تو یہ ایسے لوگ جن کا یہ زام تھا کہ ان کو کوئی ان کے مقام سے ہلا نہیں سکتا وہ ان کو مجازی طور پر یہ پہاڑ یا جبل کے طور پر یہ جبال کے معنی میں استعمال کرتے ہیں اب بات سمجھ میں آگئے کہ یہاں ان الفاظ کے معنی مجازی لیے جائیں گے لفظی یا لغوی نہیں لیے جائیں گے یہ مقام قرآن کے سمجھنے میں بڑا نازف ہے یہ نہیں کہ جس مقام پہ ہم جی چاہے مجازی معنی لے لیں اور جہاں جی چاہے ان کے لغوی معنی لی لیں پھر تو مسخ ہو جائے گی یہ تعلیم اس کے لئے بھی کوئی طریقہ اور اسلوب ہونا چاہیے کہا لیے جائیں گے میں نے ابھی وہ بات بیان کر دی کہ قرآن نے پہلے تو یہ کہا ہے کہ ان سے یہ کہہ بھی دیئے کہ یہ چیزیں اس پہ شاہد ہیں کہ تمہاری غلط روش زندگی کا نتیجہ تباہی ہوگا درمیان میں یہ دو تیزیں آئیں کہ جس دن یہ اقابرین جو ہیں جن کے طرح آمان کو چھوٹے ہیں اور جو سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا اگلی آیت یہ ہے اور پھر یعنی یہ سارا کچھ اگلی آیات جو ہیں وہ ساری اس تباہی کی تشریح کر رہی ہیں تو ان آیات کو جب ہم دیکھیں پہلی آیت میں یہ ہے کہ وہ تباہی کا عذاب واقعہ ہو کر رہے گا اگلی آیات میں یہ ہے کہ یہ عذاب ان لوگوں پر مسلط ہوگا جو ان صداقتوں کا انکار کر رہے ہیں تو اب جب یہ سیاق اور سبا کسے کہتے ہیں پہلی آیتیں بعد کی آیتیں ان کو سامنے رکھئے اور اس کے درمیان میں پھر دیکھ لیجئے وہ آیتیں خود بتائیں گی کہ ان الفاظ کے معنی مجازی لیے جائیں گے لفظی یا لغوی نہیں لیے جائیں گے یہاں پہاڑ اور یہاں آسمان نہیں اس کے معنی ہوں گے فٹ نہیں بیٹھ سکتا یہ یہ معنی جو ہیں وہی معنی فٹ بیٹھیں گے جو پہلی آیت اور بعد کی آیت میں انسانوں کی بات ہو رہی ہے ان کے لئے تباہی آئے گی یہ طریقہ ہوتا ہے الفاظ کے مجازی معنی لینے کیوں نہیں جہاں دیچا ہے یہ کر لی میں نے عزیز آن امان جو قرآن کریم کی اوپر غور و تدبر میں اپنی زندگی بسر کی ہے جو میں کہتا ہوں کام اس کام بھی گلنو تو پچاس سال تو وہ نکل آتے ہے اس طریق سے بھی یہی ہیں وہ چیزیں جن پہ غور کھرنے کی ضرورت ہوتی پہلی تیز تو یہ کہ قرآن کے الفاظ جن کو مفردات کہتے ہیں ان الفاظ کے وہ معنی جو زمانہ نزول قرآن میں عربوں کے ہاں معنی لیے جاتے تھے وہ معنی متین کرنے ہوں گے زبانوں پہ زمانے کے گزرنے سے زمانوں میں بڑی تبدیلیاں آتی ہیں الفاظ کے معنی میں آج کی عربی اس عربی سے بالکل ہی مختلف ہے تو اگر آج کی عربی کی روح سے اور پھر مارڈن عربی تو پوچھین کیا ہوگئی تو اس سے قرآن سمجھ کرے یا تو بات ہی نہیں سمجھ میں آتی وہ عربی زبان جو اس دور میں تھی پہلی چیز پھر اس عربی زبان میں ان کے ہاں جو اسلوب تھے انداز جو تھے تحریر کے وہ بھی دیکھنے پڑیں گے وہ بھی ان کے ہاں موجود ہیں پھر ان کے ہاں جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے جو معانی اپنے ہاں استعمال کرتے تھے وہ مجازی معانی اپنے ہاں بھی استعمال کرتے تھے اور معانی بھی ساتھ ان کی بھی تحقیق کی جائے گی کہ وہ ان الفاظ کے مجازی معانی کیا لیا کرتے تھے اب یہ کچھ کرنے کے بعد پھر آگے بات آئے گی کہ اس آیت میں ان الفاظ کے معانی لغوی یا لفظی لیے جائیں گے یا مجازی معانی لیے جائیں گے یہ بات اس چیز پہ غور و تدبر سے سامنے آئے گی کہ آیت کے سیاق اور سواق میں کیا مضمون چلا آ رہا ہے قرآن میں ربط ہے عزیز آن من ان حضرات کے یہاں جنہوں نے قرآن کو بس میں سلاوت سواب کے لیے رکھا ہے پوچھو نہیں کہ کہتے ہیں بڑی بے ربط کتاب ہے معذل مجمن ہے ممہم ہے بات ہی نہیں سمجھ میں آتی ربط کوئی نہیں اس کے اندر کیا بات ہے صاحب ان کی اپنی کسی کتاب کے متعلق یہ کہہ دیا جائے تو پوچھو نہیں کیا پیشے پڑ جائیں خدا کی کتاب کے متعلق یہ چیز اور وہ بھی اس مجازی معانی بات صاف ہو گئی کہ یہ لوگ جو اس قدر تکبر میں غرور میں اکڑے ہوئے پھرتے ہیں سمجھیں بیٹھے ہیں کہ ہمیں کوئی ہلا نہیں سکے گا وہ انقلاب آئے گا تو پھر یہ دیکھتے گے یہ جو مقذبین ہیں یہ جو جھٹلا رہے ہیں اس حقیقت کو کہ ہمارا کوئی رہتے ہیں بیانات دیتے رہتے ہیں نگارشات دیتے رہتے ہیں انٹرویوز آتے ہیں ایکسلینیشن آتے ہیں باتیں ہی باتیں اور ان باتوں میں کھیلتے رہتے ہیں کیا بات ہے سیریس لی لہی نیتے زندگی کو یہ جو قرآن کا لفظ لعب کا آتا ہے اس کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو سیریس لی باتیں دیکھو تو ہزار کریں گے لیکن سیریس نہیں ہوں گے ان چیزوں کے اندر یہ ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ تباہی ان لوگوں کے لیے آئے گی اس دن ویسے بھی داخل ہونے لیے لفظ آ سکتا تھا ایک ایک دھکا دے کے اس میں داخل کی یعنی خود وہ بچنا چاہیں گے ایک لفظ میں قرآن نے انداز کیا بیار دی وہ خود وہاں سے بھاگ بچنا چاہیں گے لیکن وہ انقلاب کے حوادث وہ تلاتم خیزیاں جو ہیں ان کو دھکیل کر اس کی اندر ڈال دیں بچ نہیں سکیں گے اور وہاں ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ عذاب یاد رکھئے یہ نار کا لفظ قرآن کریم میں بھی حق اس کے معنے ہوتے ہیں مجازی معنی اس کے بھی بے شمار ہو جہنم کے لئے بھی یہ لفظ آتا ہے جہان نار کے معنے آتا ہے ہر شئے جو تباہ اور برباد کر کے رکھ دے اس کے لئے یہ استعمال ہوتا ہے یہ لفظ تباہی کی انتہا یہ ہے کہ خاکستر ہو کر رہ گئے کوئی چیز راکھ بن کر رہ جائے کوئی چیز کہا یہ کیفیت ہے ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ تباہی کی آگ جسے تم جھٹلایا کر دیتے افا سہر حاز ام انتم لا تب سرون پھر وہ ہی لفظ آگئے سہر کے کیا جاتا ہے آ جائے گا کہ بتاؤ یا اگر یہ جادو کا معنی لیے جائے کہ یہ جادو ہے یا تم دیکھ رہے ہو اس کو یہاں جادو کی تو کوئی بات نظر نہیں ہاتی سہر کے معنی ان کے ہاں ہر جھوٹ ہر فریب کو کہتے تھے اس انداز کا فریب کہ وہ بظاہر تو یہ تھا جسے وہ سہر کہا کر تھے ملمہ سازی ہمارے ہیں اس قسم کی فریب کاری کہ بظاہر وہ صحیح اور سچی بات نظر آئے در حقیقت ایسے نہ ہو تم سے یہ کہا جا رہا تھا اس انجام کے متعلق اس تباہی کے متعلق تم کہتے تھے کہ یہ قلف حقیقت ذریعے سے تو یہ ٹھیک ہے جیسے تم کہتے حقیقت یہ نہیں ہے کچھ نہیں آسے نہیں ہوگا ہو ہم نے بڑے انتظامات کر رکھے ہوئے ہیں کہا کہ بتاؤ یعنی یہ جو چیزیں ہیں کہ ان سے پوچھا جائے گا ان سے کہا جائے گا ان سے سوال کیا جائے گا یہ بھی یہ ایک انداز بیان ہے غائوانہ طور کے اوپر جوتی تھی اور روز یہ انداز تو اختیار کیا ہوا ہوتا ہے میں نے لاکھ صفحے لکھے ہیں کتابوں کے اندر یہی انداز ہوتا ہے اور بڑا مؤثر انداز ہوتا ہے غائوانہ کسی سے یہ چیزیں جو کہنا وہ اس کو مہاقاتی انداز کہتے ہیں ڈرامائی انداز جسے ہم کہتے ہیں ایسے جیسے سچ مجھ یہ واقعہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے جہنم کی آگ جل رہی ہے اس کے کنارے ہیں دکیلہ جا رہا ہے وہاں ان سے باتیں ہو رہی ہیں ان سے سوال کیا جا رہا ہے یہ جواب دیا جا رہے ہیں یہ ایک انداز بیان ہے یہ یہ نہیں ہے کہ یہ فی الواقعہ محسوس طور پر ہی ہے اس قسم کی یہ باتیں ہیں جو کہی جا رہی ہیں کہ یہ ایسا اس طرح سے ہوگا اور قرآن مختلف مقامات میں خود ہی یہ واضح کر دیتا ہے کہ یہ کچھ ہے تو وہ جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں آج تک لیکن بھئی ان کی مثال یوں سمجھو وہ تو خود اس کو مثال کہتا ہے کہ ان کی مثال یوں سمجھو جیسے یہ اور یہ اور یہ جو چیزیں کہیں گئی ہیں تو اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ تم جو کہا کرتے تھے کہ نہیں یہ حقیقت نہیں فریب دہی ہے جھوٹ ہے باطل ہے اب صحر کے یہ مانے ہوئے کہو یہ جھوٹ تھا فریب تھا یا تمہیں سامنے اپنی آنکھوں کے نظر آ رہا ہے کہ یہ حقیقت ہے اس وقت تو یہ بات نظر نہیں تمہیں آ رہی تھی تم سے کہی جا رہی تھی اور اس کہنے کے مطلق تم کہتے تھے کہ نہیں یہ جھوٹ ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہمیں کوئی اپنے مقام سے اکھیڑ نہیں سکتا ہلا نہیں سکتا تو کہو وہ جو کہا جا رہا تھا وہ جھوٹ تھا باطل تھا فریب تھا روگ گوئی تھی یا حقیقت تھی آج تم دیکھ رہے ہو کیا تمہیں آج نظر لا تب سرون ہے کیا تمہیں آج نظر نہیں آرہی یہ بات کہ وہ واقعہ تھا جو کہا جا رہا تھا تم سے وہ حقیقت تھی جو بیان کی جا رہی تھی تم سے عزیز آن امان یہ جو تنظیر جیسے کہتے ہیں آگاہ کرنا کسی کو وارن کرنا کسی کو کہ اس کا انجام یہ ہوگا یہ نبی اکم صلی اللہ کی ذات تک محدود نہیں تھا کہ حضور یا نبی یہ چیز کہتا ہے اور نبی کے بعد سے معاملہ ختم ہو گیا نبی کی یہ ساری چیزیں اس کی کتاب کے اندر محفوظ قرآن قیامت تک کے لئے محفوظ کتاب ہے غیر متبدل ہے مکمل ہے وہ ساری تمزیرات جو ہیں جو وارننگ جو کہی جا رہی تھی ان سے وہ ساری قرآن کے اندر موجود ہیں اس لئے اگر حضور دنیا سے تشریف لے گئے اور اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا جو کچھ کہنا تھا نبی نے جو کہا تھا نبی نے جو کہے گا کوئی نبی وہ تو سارا کچھ موجود ہے قرآن کے اندر اب وہی وارننگ وہی تمزیرات جو ہیں وہ قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں تک پہنچائی جائیں گی اور ان لوگوں تک وہ تو بہرحال وہ تھے جو قرآن پہ ایمان نہیں لائے ہوئے تھے جو لائے تھے ایمان ان کو تو ضرورت ہی نہیں تھی وہ تو اس جہنم سے بچ جنت کی معاشرے میں آگئے ہوئے تھے وہ تھے جو اس کو تھوڑا دکھانا پڑے لگ تو فخر کے کہتے ہے کہ ہر گھر کے اندر قرآن موجود ہوتا ہے جنہیں یہ وارننگ دی گئی ہے ان کے گھروں میں بھی موجود ہے ہمیں وارننگ دی گئی ہے جنہیں میں اور کسی کا کیا ذکر کر ہوں قرآن موجود ہے اس کی یہ وارننگ موجود ہے اس نے بتایا ہے کہ کس قسم کا نظام ہے کس قسم کا نظام کس قسم کے نتائج پیدا کرے گا یہ بتایا گیا ہے وضاحت سے بتایا گیا ہے ہم اپنے نظام کو پرک کر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کے مطابق ہے جو اس نے کہا کہ تباہی لایا کرتا اس میں لا رہب آفی یہ کوئی مبہم بات نہیں ہے اس میں کنفیوزن کوئی کسی قسم کی نہیں ہے بلکل واضح تیز ہے قرآن کی کتاب مبین ہے قرآن تو یہ سب کچھ اس کے اندر موجود ہے اور بہار زبان صحیح ایمان تو ہمارا یہ ہے نا کہ خدا کی کتاب ہے اس لیے نبوت کے ختم ہو جانے سے کچھ فرق نہیں پڑتا کسی اور کے آنے کی ضرورت نہیں کہ آ کر یہ وارننگ ہمیں دے وہ سب کچھ اس میں موجود ہے اور جب یہ تلاوت بھی اس کی ہوتی ہے تو بہار تلاوت کرنے والے تو روز اس وارننگ کو دیکھتے ہیں اس لیے جو سچی بات نہیں ہے ایسے ہی ہے وہیں اسی مقام پہ ہم ہیں یہ نہیں کہ وارننگ نہیں دی جاتی ہے اور ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وارننگ موجود ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنے ہیں روز اس وارننگ کو اور پھر اسے سچا نہیں سمجھ کھون ہے وہ جو جلتی ہوئی آگ میں اپنے آپ کو جھوک دے کیوں نہیں جھوک تا وہ اس حقیقت کو سچ سمجھتا ہے کہ یہ آگ ہے اس میں داخل ہونے سے جل جاتا ہے جلنے سے انسان مر جاتا ہے اس پہ اس کا یقین ہے نا اگر یہ یقین ہو کہ یہ غلط نظام جو ہے اس غلط نظام کا ہمیں تو پھر تو کوئی بھی دانستہ آگ میں نہیں کھوٹ وہ تو کوئی پاغل ہوتا ہے وقتی طور پر جو خود کشی کرتا ہے تو یہ قرآن پڑھنے کے باوجود یہ تنظیرات دیکھنے کے باوجود ہم جو اس سے وہ سبق نہیں دیتے تو ہم اسی مقام پہ ہیں جس مقام پہ وہ مقذبین ہم بھی تقذیب کرتے ہیں اور پھر تقذیب کا لفظ تو خود بڑا جامع لفظ ایک تو انکار ہوتا ہے قرآن نے یہاں انکار نہیں کہا تقذیب ہوتی ہے کہ کسی چیز کو زبان سے تو مان لینا لیکن عملہ نہیں ہے کہ بات ایسے ہی ہم مقذبین ہیں قرآن کو ماننے والے کہیں متین طور پر بیٹھ کے جو بھی چاہے جرہ دیکھ تو لیں اس کے اندر سے اور پھر اپنے معاشرے کو اس آئینے کے سامنے دیکھ لیں کہ قرآن کیا کہتا ہے اس کے متعلق پھر نظر آ جائے گا کہ ہمارا یہ دعویٰ کہ یہ خدا کی کتاب ہے اس کا ایک کہاں تک ہم صادقین میں سے ہیں اور کہاں تک ہم مقذبین میں سے ہیں کہا دیکھتے ہو اپنی آنکھوں سے اب اس لاؤ ہا اب تو اس میں داخل ہونا پڑے اور اس کے بعد ہے کہ فَسْبِرُ آو لَا تَسْبِرُ سَوَاؤُن آلَيْكُم کیخو چِلاؤ دعائی دو یا شبر سے برداشت کر جاؤ یقصہ ہے کچھ فرق نہیں پڑے گا جب وہ تباہی آ جاتی ہے اس وقت دعائی دینے سے کچھ نہیں ہو سکتا وہ تو اس سے پہلے کی بات ہے کہ جب ابھی اس کا مولت کا وقفہ ہوتا ہے کہ تم اپنی روش میں صحیح تبدیلی پیدا کر لو تو یہ جو تبدیلی پیدا کی ہوئی ہوتی ہے اس کا نتیجہ ہوتا ہے جو اس تباہی کو ٹال دیتا ہے ایسے نہیں وہ رک جاتی اس بے تو کہا تھا کہ مالہو من دافین کوئی اسے روک نہیں سکتا جب آ جاتی ہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا اس سے پہلے پہلے کی بات یہ ہے اب تو ہمارے ہاں کے انٹلیکشول جو ہیں وہ بھی جب آتے ہیں خاص طور پہ اب ٹی وی پہ آتے ہیں وہاں بھی بظاہر باتیں منظر آتی ہیں کہ بڑی معقول ہوتی ہیں لیکن ذرا گہرائی میں جا کے دیکھئے کہتے وہ یہی ہیں کہ پھر اس کی سزا مل کر رہتی ہے سزا ملنا ہوتا ہے سزا کا تصور ویسا ہوتا ہے کہ جرم کیا ہے کسی اور نے اس کے متعلق آ کر سزا دی ہے قرآن کا قانون مقافہ تعمل عجیب ہے ایک تو سوسائیٹی ہے نا سوسائیٹی کے اندر تو یہ ٹھیک ہے کہ کسی نے اگر کوئی جرم کیا ہے جسے سوسائیٹی نے جرم قرار دیا ہے اس کی سزا جو ہے وہ تو ٹھیک ہے سوسائیٹی کی طرف سے ملتی ہے یہ وہ سزا ہے خدا کے ہاں صحیح سندات سے سزا والی بات نہیں ہوتی اس کی سزا تو یہ ہے کہ آگ میں انگلی ڈالو تو انگلی جلے گی اور اس سے اتنا درد ہوگا کہ سو نہیں سکو گے تین مہینے کی قید اگر سوسائیٹی کر دیتی تو وہ عذاب نہ ہوتا جو ایک رات میں عذاب ہو جائے گا یہ عذاب کسی عدالت کی طرف سے نہیں ملا جیلر کی طرف سے نہیں ملا پولیس نے تشدد نہیں کیا یہ سزا کیا ہے یہ اس عمل کے اندر پوشیدہ تھی آگ میں اہلی ڈالنے کے لیے نہ سپاہی کی ضرورت نہ ضرورت نہ جیل کی ضرورت دالی انگلی سزا شروع ہو گئی یہ سزا وہ ہے جس کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ ہر عمل کے اندر یہ نتیجہ پوشیدہ ہوتا ہے کیا بات ہے قرآن یہ سارہ کچھ گنانے کے بعد یہ کہا کہ یہ ذین میں نہ رکھو کہ باتیں ایسے ہوئی تھی کہ جیسے ہم ایک عدالت میں بارگاہ خدا بندی میں ہم اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ مجرم آ رہے ہیں ہتکڑیاں لگی ہوئی ہیں اور گھسیٹے چلے جا رہے ہیں اور ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ اب تو آئی مچانے سے چلو جہنم کے اندر کہا کہ یہ بات تو ساری سمجھانے کی تھی میرے بندوں تمہارے عمال کے اندر یہ چیز موجود تھی جو آج باہر آگ کے سر اس شکل میں تباہی کی شکل میں تمہارے سامنے آتی ہے آگ کے اندر یہ چیز موجود تھی کہ انگلی ڈالو گئے تو یہ تر تر تمہارا آگ میں انگلی ڈالنا جو تھا اس نے اس تکلیف کو تمہارے اوپر وارد کیا ہے میں نے ارز کیا ہے کہ کئی جگہ بے ما کن تم بھی آتا ہے ما کن تم بھی آتا ہے معنی کے لحاظ سے تو ایک ہی ہے جو کچھ تم نے کیا ہے وہ ہی اس کا نتیجہ ہے لیکن ایک طرف کیا کھانے والا جو ہرا ہوتا ہے وہ باہر سے کوئی گلہ نہیں گھونٹا کوئی بندوق نہیں چڑاتا اس کے عمل کے اندر ہلاکت ہوتی ہے تو یہ ہے تجزاؤنا ما کن تم تام لوں یہ جو کچھ تم کر رہے تھے یہ ساری تباہی اور ہلاکت اس کے اندر موجود تھی پہلے کہ اب یہ محسوس شکل میں تمہارے سامنے آگئی فرق اتنا ہی پڑا ہے یہ ہے عزیز آن سورہ وقت ہو گیا سورہ وطور کی آیات سولہ تک ہم آگئے ٹھیک ہے ستر وی آیت سے ہم آئندہ لیں گے وہ دوسرا روخ آئے گا کہ وہ جنہوں نے اس کو صحیح تسلیم کیا اپنا نظام اس کے مطابق بنایا اس کا نتیجہ کیا نکلا یہ جہنم تھا اسے قرآن جنت سے تعبیر کرتا ہے اور اگلی آیات میں وہ آزاتی ہیں